لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ کے چوتھے بھاگ کا تیئی سوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہے جس راہ سے کور بیرندر سنگھ وغیرہ آیا جایا کرتے تھے اور مہراج جے سنگھ وغیرہ آئے تھے وہ راہ اس لائق نہیں تھی کہ کوئی ہاتھ ہی گھوڑے یا پالکی پر سوار ہو کر آئے اور اوپر والی دوسری راہ میں کھوہ کے دروازے تک جانے میں کچھ چکڑ پڑتا تھا اس لئے جیت سنگھ نے کماری کے واسطے پالکی منگائی مگر دونوں مہراج اور کور بیرندر سنگھ کس پر سوار ہوں گے اب وہے سوچنے لگے وہاں کھوہ میں دو گھوڑے بھی تھے جو کماری کی سواری کے واسطے لائے گئے تھے جیت سنگھ نے انہیں مہراج جی سنگھ اور راجہ سریندر سنگھ کی سواری کے لیے تجویز کر کے کمار کے واسطے ایک ہوادار منگوایا لیکن کمار نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر کے پیدل چلنا قبول کیا اسی باغ کے دکھن طرف ایک بڑا پھاتک تھا جس کے دونوں بغل لوہے کی دو خوبصورت پتلیاں تھیں بائیں طرف والی پتلی کے پاس جیت سنگھ پہنچے اور اس کی دہینی آنکھ میں انگلی ڈالی ساتھی اس کا پیٹ دو پلوں کی طرح کھل گیا اور بیچ میں چاندی کا ایک مٹھا نظر پڑا جسے جیت سنگھ نے گھومانا شروع کیا جیسے جیسے مٹھا گھوماتے تھے تیسے تیسے وہ پھاتک زمین میں گھستا جاتا تھا یہاں تک کی تمام پھاتک زمین کے اندر چلا گیا اور باہر خوشنما سبز بھرا ہوا میدان نظر پڑا پھاتک کھلنے کے بعد جیت سنگھ پھر ان لوگوں کے پاس آ کر بولے اسی راہے سے ہم لوگ باہر چلیں گے دن آدھی گھڑی سے زیادہ نہ بیتا ہوگا جب مہاراج جی سنگھ اور سریندر سنگھ گھوڑے پر سوار ہو کماری چندر کانتا کی پال کی آگے کر پھاتک کے باہر ہوئے پھاتک کے باہر بھی اسی ڈھنگ کی دو پتلیاں تھی اسی طرح بائیں طرف والی پتلی کا پیٹ کھول مٹھا الٹا گھوما کر پھاتک بند کیا گیا دونوں مہاراجاؤں کے بیچ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھوڑوں کی رکاب پکڑے ہوئے جیت سنگھ باتیں کرتے اور ان کے پیچھے کنور بیریندر سنگھ اپنے ایاروں کو چاروں طرف لیے کنہیہ بنے کھوہ کے پھاتک کی طرف روانہ ہوئے پہر بھر چلنے کے بعد یہ لوگ اس لشکر میں پہنچے جو کھوہ کے دروازے پر اترا ہوا تھا رات بھر اسی جگہ رہ کر صبح کو کوچھ کیا یہاں سے خوبصورت اور قیمتی کپڑے پہنے کہاروں نے کماری کی پالکی اٹھائی اور مہاراج جے سنگھ کے ساتھ وجہ گڑھ روانہ ہوئے مگر وہ لوڑیاں بھی جو آج تک کماری کے ساتھ تھیں اور یہاں تک ان کی پالکی اٹھا کر لائیں تھیں محبت کی وجہ اور مہاراج سریندر سنگھ کے حکم سے کماری کے ساتھ گئیں راجہ سریندر سنگھ کمار کو ساتھ لیے ہوئے نوگڑھ پہنچے کمار بیریندر سنگھ پہلے محل میں جا کر اپنی ماں سے ملے اور کل دیوی کی پوجہ کر کے باہر آئے اب تو بڑی خوشی سے دن گزرنے لگے آٹھوے ہی روز مہاراج جے سنگھ کا بھیجا ہوا تلک پہنچا اور بڑی دھوم دھام سے بیریندر سنگھ کو چڑھایا گیا پاٹھک اب تو کمار بیریندر سنگھ اور چندرکانتہ کا ورطان تصمابت ہی ہوا سمجھئے باقی رہ گئی صرف کمار کی شادی اس وقت تک سب قصے کو مختصر میں لکھ کر صرف بارات کے لیے کئی ورک کاغذ کے رنگ نہ مجھے منظور نہیں میں یہ نہیں لکھنا چاہتا کہ نوگڑھ سے وجہ گڑھ تک راستے کی صفائی کی گئی کیوڑے کے جل سے چھڑکاؤ کیا گیا دونوں طرف بلوری ہانڈیا روشن کی گئی اتیادی آپ خود خیال کر سکتے ہیں کہ ایسے عاشق ماشوق کی بارات کس دھوم دھام کی ہوگی تس پر دونوں ہی راجہ اور دونوں ہی کی ایک ایک اولاد تلسم فتح کرنے اور مال خزانہ پانی کی خوشی نے اور دماغ بڑھا رکھا تھا میں صرف اتنا ہی لکھنا پسند کرتا ہوں کہ اچھی سائیت میں ہور بیریندر سنگھ کی بارات بڑے دھوم دھام سے وجہ گڑھ کی طرف روانہ ہوئی بارات کو مختصر ہی میں لکھ کر بلا ٹالی مگر ایک آخری دل لگی لکھے بنا جی نہیں مانتا کیونکہ وہ پڑھنے کے قابل ہیں وجہ گڑھ میں جنواسی کی تیاری سب سے بڑھی چڑھی تھی بارات پہنچنے کے پہلے ہی سما ونہا ہوا تھا اچھی اچھی خوبصورت اور گانے کے علم کو پورے طور پر جاننے والی رنڈیوں سے محفل بھری ہوئی تھی مگر جس وقت بارات پہنچی عجب جھمیلہ مچا بارات کے آگے آگے مہراش شفدت بڑی تیاری سے گھوڑے پر سوار سر پہنچ باندھے کمر سے دوہری تلوار لگائے ہاتھ میں جھنڈا لیے جنواسی کی دروازے پر پہنچے اس کے بعد دھیرے دھیرے جلوس پہنچا دولہ بنے ہوئے کمار گھوڑے سے اتر کر جنواسی کے اندر گئے کمار بیریندر سنگھ کا گھوڑے سے اتر کر جنواسی کے اندر جانا ہی تھا کہ باہر ہوحلہ مچ گیا سب کوئی دیکھنے لگے کہ دو مہراش شفدت تاپس میں لڑ رہے ہیں دونوں کی تلواریں تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں اور دونوں ہی کے موہ سے یہی آواز نکل رہی ہے ہماری مدد کو کوئی نہ آوے سب دور سے تماشا دیکھیں ایک مہراش شفدت تو وہی تھے جو ابھی ابھی سر پینچ باندھے ہاتھ میں جھنڈا لیے گھوڑے پر سوار آئے تھے اور دوسرے مہراش شفدت معمولی پوشاک پہنے ہوئے تھے مگر بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے تھوڑے ہی دیر میں ہمارے مہراش شفدت کو جو جھنڈا اٹھائے گھوڑے پر سوار آئے تھے اتنا موقع ملا کہ کمر میں سے کمند نکال اپنے مقابلے والے دشمن مہراش شفدت کو باندھ لیا اور گھسیٹتے ہوئے جنواسے کے اندر چلے پیچھے پیچھے بہت سے آدمیوں کے بھیڑ بھی ان دونوں کو تاجب بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اندر پہنچی ہمارے مہراش شفدت نے دوسرے سادھارن پوشاک پہنے ہوئے مہراش شفدت کو ایک کھمبے کے ساتھ خوب کس کر باندھ دیا اور ایک مشالچی کے ہاتھ سے جو اسی جگہ مشال دکھا رہا تھا مشال لے کر ان کے ہاتھ میں تھما آپ کمر بیریندر سنگھ کے پاس جا بیٹھے اسی جگہ سونے کا جڑا اوبرتن گلاب جل سے بھرا ہوا رکھا تھا اسی سے روم آلتر کر کے ہمارے مہراج نے اپنا موہ پوچھ ڈالا پوشاک وہی سر پینچ وہی مگر سورت تیج سنگھ بہادر کی اب تو مارے ہنسی کے پیٹ میں بل پڑھنے لگا باتھک آپ تو اس دل لگی کو خوب سمجھ گئے ہوں گے لیکن اگر کچھ بھرم ہو گیا تو میں لکھے دیتا ہوں ہمارے تیج سنگھ اپنے کول کے مطابق مہاراج شفدت کی صورت بنا سر پینچ یعنی فتح کا سر پینچ جو دیوی سنگھ لائے تھے باندھ جھنڈا لے کر کمار کی بارات کے آگے آگے چلے تھے ادھر اصلی مہاراج شفدت بھی جو مہاراج سریندر سنگھ سے جان بچہ تپسیہ کا بہانہ کر جنگل میں چلے گئے تھے کور بیریندر سنگھ کی بارات کی کیفیت دیکھنے آئے فقیری کرنے کا تو بہانہ ہی تھا اصل میں تو طبیعہ سے بدماشی اور کھٹائی گئی نہیں تھی مہاراج شفدت بارات کی کیفیت دیکھنے آئے مگر آگے آگے جھنٹہ ہاتھ میں لیے اپنی صورت دیکھ سمجھ گئے کہ کسی ایار کی بدماشی ہے شتری پن کا خون جوش میں آ گیا غصے کو سمحال نہ سکے تلوار نکال کر لڑ ہی گئے آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو محفل میں مشالچی بننا پڑا اور کور بیریندر سنگھ کی شادی خوشی خوشی کماری چندرکانتا کے ساتھ ہو گئی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپن نیاس چندرکانتا کے چوتھے اور انتیم بھاگ کے تیسویں اور انتیم بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دیو کی نندن خطری نے چندرکانتا اوپن نیاس کے بعد چندرکانتا سنتتی نام سے اوپن نیاسوں کی ایک پوری شرنکھلا لکھی ہے اس لیے اس کے بعد آپ سنیئے چندرکانتا سنتتی کے سبھی اوپن نیاسوں کی شرنکھلا میری ہی آواز میں سبھی اوپن نیاسوں کی شرنکھلا